سندھان کرتے ہیں اور عدود کلپنہ کر بیٹھتے ہیں ان کو رکھتا ہے کہ جیسے ساکھتا ہے بھگوان وہی کر رہے ہیں ایسی بھکتوں کی ذکی ہیں ایک جنان سندھان کرتا ہے دیکھا کہ بھگوان کے رکھن کنجے میں بھگوان شکریں تدہ نواز کرتے ہیں تو رادہ رانی رکھن کنجے کے بھگیچے میں بھرمان کر رہے ہیں بھرمان کرتے کرتے انہوں نے دیکھا ایک سندھر پھولوں کا بھکش ہے اس کے پہلے بھگوان اگھر سے گئے تھا تو اس پھول کے بھکش کو جب کشوری جی نے دیکھا تو بھگوان پہلے پہلے پہنچکے اس پہ چڑ گئے تھے اور ایک ڈالی میں بیٹھ کر شپے ہو رہے تھے کشوری 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 وہ ڈالی اوپر آگئی اوپر آگئی تو وہ ٹنگ گئی تو ٹنگنے سے جو فکت انسندہن کر رہا تھا وہ ہس میں لگا بھگوان کی یہ نیرہ میٹھتے وہیں اس بھگر میں کوئی پاٹ کر رہا تھا بھگوان کے نام کا تو اس کو لگا کی شاید ہمارے اٹھو دپاٹ کو دیکھتے یہاں سے رہا تھا اس کے دل میں چوٹ پہنچے تو ان کا لڑیاں میں سندھان بند ہو گیا بھگوان سے بہت روڑوں کے پرات سنا کی تو کہاں بھائی اس کو سانس کرو تمہارے ہاتھ میں سے اس کو بکشیف ہو گیا ہے یہ سب لیلائیں ہیں تو بھگوان کی جیداؤں پر ان سندھان بڑا منظرم ہوتا ہے آگے آگے مشرے چلے جا رہے ہیں بھی شبار بھائی چلے جا رہے ہیں سکھی بھاؤ نہیں سا ہوتا ہے سکھا بھاؤ تو وہ کہنے لگی کہ مہاراٹ ہم تو سندھان بھگوان کے ساتھ رہتے ہیں کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں تو ساکھ ساتھ بھگوان کا سکھا بننے کا دوباغ جن کو ملا ہے ان کے تو آنند کا کچھ ٹکانہ نہیں ہے بھگوان کا دوباغ جن کو ملا ہے تو اگھا سر پہن لیا ہے اگھا سر منش کی جیون میں سکھ کے بیچ میں دکھ آ جاتا ہے تو وہ دکھ کے لئے ایسا ہی ہو جاتا ہے تو سکھ کے بیچ میں دکھ کیوں آتا ہے تو پھرن کرتے کرتے بھی کچھ روگوں سے بیچ میں پاپ ہو جاتا ہے تو وہ پاپ بیچ میں آ جاتا ہے جیسے ہوئے آپ لوگ کسا سنگیں آنند آتا ہے لیکن بیچ میں پاپ آ گیا کسی نے کارمک آگے چڑنا ہے یہاں سے وہ اٹھا کے لئے جائے گا ایک شیٹ تھا وہ کہیں کثہ سننے کے لئے گیا تھا تو سبیلے کا سمیہ تھا تو وہ بڑے پاہیم سے کثہ سنجھا تھا اچھے مہی ہی مہ گیا اس نے کارمک کہا کہ یہ سمیہ چاندی کا بھاؤ سستہ ہے اگر آپ خلی کریں تو چھوڑے دنوں سے اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا تو آپ کرونوں کا مہر ہو گیا اس کا من نہیں لگا وہاں سے کثہ چھوڑ کے چڑھا گیا اور جا کے اس نے سیر بجار میں چاندی کھری گی اور خوب ساری کھری گی اور چاندی کا بھاؤ بڑھنے کے لئے گھٹ گیا تو گھر کر بھیتے ہیں یہ پاپ آ جاتا ہے وہاں سے لوگ ہیں کثہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیند جو آتی ہے کثہ سننے سے نیند کیوں آتی ہے کچھ لوگ تو یہ بتاتے ہیں پہرانک لوگ کہ کمکرن جو ہے وہ نیند کا پکا تھا چھے مہنے سوتا تھا اور ایک دن جاگتا تھا تو اس کی نیند اس کی اسری کا نام تھا برج جوالہ برج جوالہ اس کا نام تھا تو کمکرن جو مارا گیا تو برج جوالہ آئی وہاں سے کہا کہ اب تم نے ہماری پچکو مان ڈالا ہم کہا جائے موسیقا